نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں چارل شرما نمسکار میں آپ کے ساتھ ساگر مشرا متدان کا دن 61 ویدان سبا سیٹیں اور ووٹ یو دکہ دور لگتار جا رہی ہے بی جے پی کا دب دبا کہہ رہی ہے کہ بی جے پی ہے لیکن نیوز انڈیا گراؤنڈ زیرو سے پل پل کی اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہا ہے کہ کیا ہے تازہ حال 61 سیٹوں پر وٹنگ مددان کے پرتشت کے آگڑے بھی لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں چارل ملکل تمام سہیوگی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گراؤنڈ جیرو پر آج درسل 12 زلوں کی 61 سیٹوں پر یہ مہا مقابلہ ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر زلے میں ہمارے جو سمباداتا ہیں وہ لگتار تیناتھ ہیں پیاغ راج میں نیرچ پانڈے ہیں سراثو سے راگنی ہے آنند فریبیدی ہمارے ساتھ جڑوے ہیں ویویک تیواری یہاں پر تمام سمباداتا جو ہیں وہ گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آیودیا بہرائیچ کوشان بھی ہر زلے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سمباداتا جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو آج پانچوے چرن کا مطدان جو ہے وہ لگتار جاری ہے پرتابگڑ کے کنڈا ودان سبا سیٹ سے راجہ بھائیہ جن ستہ دل سے پرتیاشی ہیں جس کو لے کر ان کی بیٹی اور بھتیجے سے ہمارے سمباداتا شکر رانند فریبیدی نے خاص پات چیت کی پرتابگڑ میں موجود ہیں پرتابگڑ کا کنڈا اور کنڈا کی یہ بھدری ریاست راجہ بھیہ کے گھر پر ہیں ان کی دونوں بیٹیاں یہاں پر ہیں جن ستہ دل انہوں نے بنایا ہے اور اسی کے جھنڈے تلے اس بار وہ چناؤں لڑا ہے کئی پرتیاشی ہیں جو الگ الگ ودان سبا چھیتروں میں ان کے پارٹی پر ان کے ٹکٹ پر کینڈیڈیٹ بنے ہیں آپ بتائیے کہ اس بار چناؤں آپ نے کیسے دیکھا کتنا فرق لگ رہا ہے کافی فرق لگ رہا ہے ہر بار اور بھی زیادہ جنتا کنڈا اور بابگنشی ہمارے ساتھ جڑتی ہے اس بار تو اس بار تو اپنی پارٹی بنا کر کے راجہ بھیہ میدان میں ہیں اسی لئے all the more اور بھی جنتا جڑی ہے ہمارے ساتھ اچھا تو یہاں جب آپ آتے ہیں جب آپ پولٹکس کو دیکھتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں اتر پردیش کی پولٹکس کو لے کر کے کیا آتا ہے من میں آپ بتائیے اتر پردیش کی جو پولٹکس اس سمیں چل لہی ہے اس کو دیکھ کر کے کیا من میں آتا ہے کیونکہ راجہ بھیہ ویسے تو نردلی لڑ جاتے تھے کئی بار الگ الگ پارٹیوں سے آئے اس بار انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے ہمارے لیے ہمارے پیتا جی اس نور جسٹ نیتہ وہ سب کے پریوار جیسے ہیں یہاں پہ سب لوگ جو آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے وہ ایک نیتہ سے ملنے نہیں آتے ہیں وہ ایک اپنے پریوار کے صدر سے پریوار کے مکھیاں سے ملنے آتے ہیں اور ایسے ایشیوز لے کر کے آتے ہیں تو ایسے پریوار کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ ریاست ہے جو یہاں آس پاس کا علاقہ ہے وہ آتا ہے اپنی سمجھیاں لے کر راجبیہ اس کے لیے خاص پیمز بھی ہے ایک چھوٹے استاد بھی ہے ہمارے ساتھ کیا نام ہے آپ کا رگووین سنگھ رگووین سنگھ جی تو راجبیہ کے سمرتھک ہیں یا کیا ہے راجبیہ آپ کے کاکا لگتے ہیں کاکا لگتے ہیں تو اس بار کیسا چلنا ہے چناؤ یہاں پرچار اچار میں نکلے ہم ہم ایک بار نکلے تھے اچھا کیا دیکھا کیا سمجھ میں آیا بہت بھیرتی اور سب لوگ نارے لگا رہے تھے اچھے اچھا تو کیا لگ رہا راجبیہ کتنے ووٹوں سے جیتیں گے کڑے تو ہزار ووٹوں جیتیں گے تو پردان مندری نارین رمودی اس وقت مند کی بات کر رہی ہیں سیدھا سناتے ہیں آپ کو جن دیشوں میں یہ مرتیاں چوری کر کے لے جائی گئی تھی اب انہیں بھی لگنے لگا کہ بھارت کے ساتھ سوپ پاور کا جو ڈپلومیٹک چینل ہوتا ہے اس میں اس کا بھی بہت بڑا مہتپہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھارت کی بھاونہ ہی جڑی ہوئی ہے بھارت کی سردھا جڑی ہوئے ہیں اور ایک پرکار سے پیپل ٹو پیپل ریلیشن میں بھی یہ بہت طاقت پازہ کرتا ہے ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کاسی سے چوری ہوئی ماں انپرونہ دیوی کی پرتیما بھی واپس لائی گئی تھی یہ بھارت کے پرتی بدل رہے ویشویگ نجریے کا ہی ادارن ہے سال 2013 تک قریب قریب تیرا پرتیما بھارت آئی تھی لیکن پچھلے سات سال میں دو سو سے زیادہ بہمولی پرتیماوں کو بھارت سفرطہ کے ساتھ واپس لائے چکا ہے ایسے کتنے ہی دیشوں نے بھارت کی اس بھاونہ کو سمجھا ہے اور مورتیاں واپس لانے میں ہماری مدد کی ہیں میں پچھلے سال ستمبر میں جب امریکہ گیا تھا تو وہاں مجھے کافی پرانی پرانی کئی ساری پرتیمایے اور سانسکرٹک مہتپکیان ایک چیزیں پر آپ تو بھی دیش کی جب کوئی بہمولی دھروہر واپس ملتی ہے تو سوابھاویک ہے اتحاس میں سردھا رکھنے والے آرکیولوجی میں سردھا رکھنے والے آستھا اور سانسکرٹی کے ساتھ جڑی ہوئے لوگ اور ایک ہندوستانی کے ناتے ہم سب کو سنتوش ملنا بہت سوابھاویک ہے چاہتھیوں بھارتی سانسکرٹی اور اپنی دھروہر بھی بات کرتے ہوئے میں آج آپ کو من کی بات میں دو لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں ان دنوں فیس بوک ٹویٹر اور انسٹراغام پر تنجانیا کی دو بھائی بہن کلی پول اور ان کی بہن نیمہ یہ بہت چرچہ میں ہے اور مجھے پکا بھروسہ ہے آپ نے بھی ان کے باروں میں جرور سنا ہوگا ان کے اندر بھارتیہ سنگیت کو لے کر ایک جنون ہے ایک دیوانگی ہے اور اسی وجہ سے وہ کافی لوگ پریے بھی ہیں لپ سنگھ کہ ان کے طریقے سے پتا چلتا ہے کہ اس کے لیے وہ کتنی جہاں دا محنت کرتے ہیں حالی میں گنگنٹر دیوست کے افسر پر ہمارا راشترگان جنگن من گاتے ہوئے ان کا ویڈیو خوب مائرل ہوا تھا کچھ دن پہلے انہوں نے لطا دیدی کا ایک گانہ گا کر ان کو بھی بھاو پورنا سردھانجلی بھی دی تھی میں اس عدبوت کریٹیوٹی کے لیے ان دونوں بھائی بہن کیلی اور نیمہ ان کی بہت سرانہ کرتا ہوں کچھ دن پہلے تنجانیا میں بھارتی عدتہ واس میں انہیں سب مانت بھی کیا گیا ہے بھارتی سنگیت کا جادو ہی کچھ ایسا ہے جو سب کو مہ لیتا ہے مجھے آدھ ہے کچھ ورش پہلے دنیا کے ڈیڑھ سو سے زیادہ دیشوں کے گائے کو سنگیتکاروں نے اپنے اپنے دیش میں اپنے اپنے بیش بیشہ میں پجے باپو کا پریہ مہتما گاندی کا پریہ بھجن بھائشتنا بھجن گانے کا سفل پریوک کیا تھا آج جب بھارت اپنی آجادی کے پچھتروہ ورش کا مہتوپور پرو منا رہا ہے تو دیش بھکتی کے گیتوں کو لے کر بھی ایسے پریوک کیے جا سکتے ہیں جہاں ویدیشی ناغریقوں کو کوئی گجراتی بچے تحمیل گیت پر کریں کوئی کیرل کے بچے اسمیہ گیت پر کریں کوئی کنڑک بچے جمہو کشمیر کے گیتوں پر کریں ایک ایسا ماہول بنا سکتے ہیں ہم جس میں ایک بھارت سریشت بھارت ہم انبھو کر سکیں گے اتنا ہی نہیں ہم آجادی کے امرت محوصو کو ایک نئے طریقے سے جرور منا سکتے ہیں میں دیش کے نوجوانوں سے آوہان کرتا ہوں آئیے بھارتیے بھارشاہوں کے جو پپلر گیت ہیں ان کو آپ اپنے طریقے سے ویڈیو بنایئے بہت پپلر ہو جائیں گے آپ اور دیش کی بیویتتاؤں کا نئی پیڑی کو پریچھے ہوگا میرے پیارے دیشوازیوں ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے ماترو بھارشا دیوس منایا جو بیدوان لوگ ہیں وہ ماترو بھارشا شبد کہاں سے آیا اس کی اتپتی کیسے ہوئی اسے لیکن بہت ایک ایک ایڈیمک انپورٹ دے سکتے ہیں میں تو ماترو بھارشا کے لیے یہی کہوں گا کہ جیسے ہمارے جیون کو ہماری ماں گھڑتی ہے ویسے ہی ماترو بھارشا بھی ہمارے جیون کو گھڑتی ہے ماں اور ماترو بھارشا دونوں مل کر جیون کی فاؤنڈیشن کو مجبود بناتے ہیں چرنجیو بناتے ہیں جیسے ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے ویسے ہی اپنی ماترو بھارشا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے مجھے برسو پہلے کی ایک بات یاد ہے جب سبھی سدس्य آجادی کے پچتر سال بھار بھی کچھ لوگ ایسے مانسک دوند میں جی رہے ہیں جس کے کارن انہیں اپنی بھارشا اپنے پہناوے اپنے خانپان کو لے کر ایک سنکوچ بھارشا ہماری بھارشا ماترو بھارشا ہمیں اسے گروہ کے ساتھ بولنا چاہیے اور ہمارا بھارت تو بھارشاوں کے ماملے میں اتنا سمرد ہے کہ اس کی تلنا ہی نہیں ہو سکتی ہماری بھارشاوں کے سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کچھ سے کوہیما تک سینکڑوں بھارشا ہجاروں بولیاں ایک دوسرے سے الگ لیکن ایک دوسرے میں رچی بچیو ہی ہے بھارشا انیک بھاو ایک سدھیوں سے ہماری بھارشا ایک دوسرے سے سکھتے ہوئے خود کو پریشکرد کرتے رہی ہے ایک دوسرے کا وکاس کر رہی ہے بھارت میں وشپ کی سب سے پرانی بھارشا کمیل ہے اور اس بات کا ہر بھارتی کو گرب ہونا چاہیے کہ دنیا کی اتنی بڑی بیرازت ہمارے پاس ہے اسی پرکار سے جتنے پرانے دھرم ساستر ہے اس کی ابھیبیکتی بھی ہماری سنسکریت بھارشا میں ہے بھارت کے لوگ قریب ایک سو اکیس یعنی ہمیں گرب ہوگا ایک سو اکیس پرکار کی ماتنو بھارشاہوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان میں چودہ بھارشاہ تو ایسی ہے جو ایک کروڑ سے بھی جہدہ لوگ روز مرہ کی جندگی میں بولتے ہیں یعنی جتنی کئی یوروپین دیشوں کی کھل جنگ سنگ کی نہیں ہے اس سے جاندہ لوگ ہمارے ہاں الگ الگ چودہ بھارشاہوں سے جڑے ہوئے ہیں سال 2019 میں ہندی دنیا کی سب سے جاندہ بولی جانے والی بھارشاہوں میں تیسرے کرمانگ پر تھی اس بات کا بھی ہر بھارتی کو گھر ہونا چاہیے بھارشا کے ور ابی وقتی کا ہی مادیم نہیں ہے بلکہ بھارشا سماج کی سنسکرتی اور وراثت کو بھی سہیجنے کا کام کرتی ہیں اپنی بھارشا کی وراثت کو سہیج نے کہا ایسا ہی کام سرینام میں سرجن پروہی جی کر رہے ہیں اس مہینے کی دو تاریخ کو وہ چوریسی برس کے ہوئے ہیں ان کے پروہج بھی برسوں پہلے ہجاروں سرمیکوں کے ساتھ روزی روٹی کیلئے سرینام گئے تھے سرجن پروہی جی ہندی میں بہت اچھی راشتری کوئیوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے یعنی آج بھی ان کے دل میں ہندوستان دھڑکتا ہے ان کے کاریوں میں ہندوستانی مٹی کی مہیک ہے سرنام کے لوگوں نے سرجن پروہی جی کے نام پر ایک سنگرہ حالے بھی بنایا ہے میرے لیے یہ بہت سکھد ہے کہ سال 2015 میں مجھے انہیں سممانت کرنے کا اوسر ملا تھا ساتھیوں آج کے دین یعنی ست تائیس فروری کو مراتھی بھا شاہ گوڑو دیوست بھی ہے سرب مراتھی بند بھگی نینا مراتھی بھا شاہ دن چاہ ہار دیک سب چھا یہ دن مراتھی کبی راج بشنو وامن سریوار کر جی سریمان کسوم آگر جی کو سمر پیت ہے آج ہی کسوم آگر جی کی جن مجینت بھی ہے کسوم آگر جی نے مراتھی میں کبیتائیں لکھی انے کو ناٹک لکھے مراتھی سہیتے کو نئی اونچائی دی ساتھیوں ہمارے یہاں بھاشا کی اپنی خوبیاں ہے ماترو بھاشا کا اپنا ویجیان ہے اس ویجیان کو سمجھتے ہوئے ہی راشتری سکھانیتی میں ستھانی بھاشا میں پڑھائی پر جور دیا گیا ہے ہمارے پروفیشنل کورس بھی ستھانی بھاشا میں پڑھائے جائے اس کا پریاست ہو رہا ہے آج حدی کے امرت کار میں اس پریاست کو ہم سمجھ مل کر بہت گتی دینی چاہیے یہ سوا بھی ماترو بھاشا بھولتے ہیں اس کی خوبیوں کے بارے میں اوشش جانے اور کچھ رو کچھ لکھ ساتھیوں کچھ دنوں پہلے میری ملاقات میرے میتر اور کینیا کے پورو پردھان منتری لائلہ اورڑنگا جی سے ہوئی تھی یہ ملاقات دلچسپ تو تھی لیکن بہت بابوک تھی ہم بہت اچھے مطر رہے تو کھل کر کے کافی باتیں بھی کر لیتے ہیں جب ہم دونوں باتیں کر رہے تھے تو اورڑنگا جی نے اپنی پیٹیا کے بارے بتایا ان کی بیٹی روز میری کو برین ٹیومر ہو گیا تھا اور اس وجہ سے انہیں اپنی پیٹیا کی سرجری کرانی پڑی تھی لیکن اس کا ایک دوسپر نام یہ ہوا کہ روز میری کی آنکھوں کی روشنی قریب قریب چلی گئی دکھائی دینا ہی بند ہو گیا اب آپ کلپنا کر سکتے ہیں اس سمجھ سکتے ہیں انہوں نے دنیا بھر کے اسپتالوں میں کوئی بھی دنیا کا بڑا دیش ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں انہوں نے بیٹی کے علاج کے لیے بھرپور کوشش لکھی ہو دنیا کے بڑے بڑے دیش چھان مارے ہیں لیکن کوئی سفلتا نہیں ملی اور ایک پرکار سے ساری آشائیں چھوڑ دی پورے گھر میں ایک نراشہ کا باتار بن گیا اتنے میں کسی نے ان کو بھارت میں آئیویت کے علاج کے لیے سجاہ دیا اب وہ بہت کچھ کر چکے تھے تھک بھی چکے تھے پھر بھی ان کو لگا کہ چلو بھئی ایک بار ٹرائے کرے کیا ہوتا ہے بھارت آئی کرلہ کے ایک آئیویت اسپتال میں اپنی بیٹی کا علاج کروانا شروع کیا کافی سمی بیٹی یہاں رہی آئیویت کے اس علاج کا اثر یہ ہوا کہ روز میری کی آنکھوں کی روشنی کافی حد تک واپس لوٹ آئی اب کلپنا کر سکتے ہیں جیسے ایک نیا جیون مل گیا اور روشنی تو روز مری کے جیون میں آئی لیکن پورے پریوار میں ایک نئی روشنی نئی جندگی آگئی اور روڑنگ بھارت کے جو آئی رویت کا جیان ہے وہ کینیا میں لے جائیں جس پرکار کے پلانٹ اس میں کام آتے ہیں ان پلانٹ کی کھیتی کریں گے اور اس کا لاب ادھر لوگوں کو ملے اس کے لئے وہ پورا پیاس کریں گے میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری دھرتی اور پرمپرہ سے کسی کے جیوان سے اتنا بڑا کشت دور ہوا اور یہ سن کر کے آپ کو بھی خوشی ہوگی کون بھارت پاسی ہوگا جس کو اس کا گھر نہ ہو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اوڑنگا جی نہیں بلکہ دنیا کے لاکھ لوگ آئیویت سے ایسے بڑے پرسنسکو میں سے ایک ہے جب بھی میرے ان سے ملاقات ہوتی ہیں وہ آئیویت کا جکر جرور کرتے ہیں انہیں بھارت کے کئی آئیویت سمسطاؤں کی جانکاری بھی ہے ساتھ کیوں پچھلے سات برشوں میں دیش میں آئیویت کے پرچار پر بہت دھیان دیا گیا ہے آئیویت منطرہ رہ کے گھٹن سے چکیت سا اور سواسطہ سے جڑے ہمارے پارمپاری طریقوں کو لوگ پریے بنانے کے سنکرب کو اور مجھویت ملی ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پچھلے کچھ سمیہ میں آئیویت کے کشترے میں بھی کئی نئے سٹارٹ سامنے آئے ہیں اسی مہینے کی شروعات میں آئیو سٹارٹ اپ چلنج شروع تھا اس چلنج کا لکش اس کشتر میں کام کرنے والے سٹارٹ اپ کو آئیڈنٹی فائی کر کے انہیں سپورٹ کرنا ہے ایک کشتر میں کام کر رہے یواؤ سے میرا آگرہ ہے کہ وہ اس چلنج میں جرور حصہ لیں ساتھیوں ایک بار جب لوگ مل کر کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو وہ عدبود چیزیں کر جاتے ہیں سماج میں کئی ایسے بڑے بڑھلا ہوئے ہیں جن میں جن بھاگی داری سامو ہی پریاس اس کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے مشن جلتھل نام کا ایسا ہی ایک جن آندورن کشمیر کے سری نگر میں چل رہا ہے یہ سری نگر کی جیلوں اور تالابوں کی ساف سفائی اور ان کی پرانی رونک لوٹانے کا ایک انوخہ پریاس ہے مشن جلتھل کا فوکس کسل سار اور گل سار پر ہے جن بھاگی داری کے ساتھ ساتھ اس میں ٹیکنولوجی کی بہت مدر لی جا رہی ہے کہاں کہاں اتھکرمن ہوا ہے کہاں عویج دن نرمان ہوا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے اس چھیتر کا بقاعدہ سربے کرائے گیا اس کے ساتھ ہی پلاسٹک ویشت کو ہٹانے اور کچھرے کی سفائی کا ابھیان بھی چلا گیا میشن کے دوسرے چرن میں پرانے وارٹر چینلنس اور جیر کو بھرنے واضح 19 جرنوں کو ریشتور کرنے کا بھی بھرپور پریاس کیا گیا اس ریشتور ریشن پروجیک کے مہت کے بارے میں ادھک سے ادھک جاگرکتہ پھیلے اس کے لیے ستھانی لوگوں اور یواؤں کو وارٹر ایمیرسیڈس بھی بڑھایا گیا اب یہاں کے ستھانی لوگ گل سار لیک میں پرواسی پکشی اور مچھلیوں کی سنگیا بڑھتی رہے اس کے لئے بھی پریاس کریں اور اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں میں ساندار پریاس کے لیے بھی بڑھتا گیا نئے نئے انویشن بھی جڑتے گئے بھارت میں آپ کہیں پر بھی جائیں گے تو پائیں گے کہ ہر طرف سوچتہ کے لیے کوئی نے کوئی پریاس جرور ہو رہا ہے اصم کے کوکراجار میں ایسے ہی ایک پریاس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے یہاں مارلنگ وکرز کے ایک سمو نے سوچ اور حرید کوکراجار میشن کے تحت بہت پرسومس نے پہل کی ہے ان سب نے نئے فلائیوور کشتر میں تین کلومیٹر لمبی سڑک کی سفائی کر سوچتہ کا پریر سندیج دیا اسی پرکار وشغ پٹنم میں سوچ بھارت افیان کے تحت پولیتین کے بجائے کپڑے کے تھیلوں کو بڑھا دیا جا رہا ہے یہاں کے لوگ پریابروں کو سوکش رکھنے کے لیے سنگل یوز پلاسٹک اتفادوں کے خراب افیان بھی چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی لوگ گھر پر ہی کچھرے کو الگ کرنے کے لیے جاگ رکھتا بھی پھیلا رہے ہیں مومبئی کے سومیا کالیج کے سٹوننٹ نے سوچھتا کے اپنے ابھیان میں سندرتہ کو بھی سامل کر لیا ہے انہوں نے کلیان ریل سٹیشن کی دیواروں کو سندر پینٹنگ سے سجایا ہے راجستان کے سوائی مادھوپور کا بھی پریر اکو جس میں رن تھم بھور کے جنگلوں سے پلاسٹک اور پلیثین کو ہٹایا گیا ہے سب کا پریاس کی یہی بھاونا دیش میں جن بھاگی داری کو مجبوط کرتی ہے اور جب جن بھاگی داری ہو تو بڑے سے بڑے رکش اوش پورے ہوتے ہیں میرے پیارے دیش آج سے آئے جائے گا مہیلاؤں کے ساحس کاؤشل اور پرتیبہ سے جھوڑے کتنے ہی ادھارن ہم من کی بات میں لگاتار ساجہ کرتے رہے ہیں آج چائشکیل انڈیا ہو سیل فیل گروپ ہو یا چھوٹے بڑے ادھیو ہو مہیلاؤں نے ہر جگہ مورچہ سمالا ہوا ہے آپ کسی بھی چھتر میں دیکھئے مہیلاؤں پرانے مِثھکوں کو توڑ رہی ہیں آج ہمارے دیش میں پارلیامین سے لے کر پنچائے تک الگ الگ کارک چھتر میں مہیلاؤں نئی اونچائی پرابط کر رہی ہیں سینہ میں بھی بیٹیاں ام نئی اور بڑی بھومی کاؤں میں جمعیداری نبھا رہی ہیں اور دیش کی رکھشا کر رہی ہیں پچھلے مہینے گن کنتر دیوز پر ہم نے دیکھا کہ آجون اونک فائٹر پلینز کو بیٹیاں اڑھا رہی ہیں دیش نے سینیس کلوں میں بیٹیوں کے ایڈمیشن پر روک اٹائی اور پورے دیش میں بیٹیاں سینیس کلوں میں داخلہ لے رہی ہیں اسی طرح اپنے سٹارٹ اپ جگت کو دیکھیں پچھلے سالوں میں دیش میں ہزاروں نئے سٹارٹ اپ شروع ہوئے ان میں سے قریب آدھے سٹارٹ اپ میں مہینہ نیجیشن کی بھومی گام ہے پچھلے کچھ سمیہ میں مہینہ کے لیے مات رتو اوقات بڑھانے جیسے نینے لیے گئے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کو سمان ادھکار دیتے ہوئے بیوہ کی عمر سمان کرنے کے لیے دیش پریاس کر رہا ہے اس سے ہر شیطرم ہے مہینہ کی بھاگی داری بڑھ رہی ہے آپ ایک اور بڑا بڑھ بڑھ دیکھ رہے ہوں گے یہ بڑھ ہے ہمارے ساماج افیانوں کی سبھلتا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو کی سبھلتا کو ہی لیجئے آد دیش میں لنگ انوپات صدرہ ہے سکول جانے والی بیٹیوں کی سنگیام میں بھی صدار ہوا ہے اس میں ہماری بھی جمہ داری ہے کہ ہماری بیٹیاں بیچ میں سکول نہ چھوڑ دے اسی طرح سوچ بھارت دیش میں مہینہوں کو کھولے میں سوچ سے مکتی ملی ہے ٹپل تلاق جیسے ساماج برائی کا انتبی ہو رہا ہے جب سے ٹپل تلاق کے خلاف قانون آیا ہے دیش میں تین تلاق کے ماملوں میں 80% کی کمی آئی ہے کہ اتنے سارے بڑھلا اتنے کم سمی میں کیسے ہو رہے یہ پریورتن اس لئے آ رہا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں پریورتن اور پرگت اسی پریا سوں کا نیتر رہی ہے میرے پیارے دیش سواسیوں کل 28 فروری کو نیشنل سائنس دے یہ دن رمن ایفیکٹ کی کھوچ کے لئے بھی جانا جاتا ہے میں سی بی رمن جی کے ساتھ ان سبھی پہ گیانوکوں کو آدر پروک سردھان لی دیتا ہوں جنہوں نے ہماری سائنٹیفک جرنی کو سمرد بنانے میں اپنا مہتو پون یوگدان دیا ہے ساتھیوں ہمارے جیون میں سگمتہ اور سرلطہ میں ٹیکنولوجی نے کافی جگہ بنالی ہے کون سی ٹیکنولوجی اچھی ہے کس ٹیکنولوجی کا بہتر استعمال کیا ہے ان سبھی مشہنوں سے ہم بھلی بھاتی پریچیت ہوتے ہی ہیں لیکن یہ بھی سہی ہے کہ اپنے پریوار کے بچوں کو اس ٹیکنولوجی کا آدھار کیا ہے اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے اس طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں ہے اس سائنس دے پر میرا سبھی پریواروں سے آگرہ ہے کہ اپنے بچوں میں سائنٹیفک تیمپرامیٹ دکھسیت کرنے کے لئے جرور چھوٹے چھوٹے پریانس سے شروع کر سکتے ہیں اب جیسے دکھتا نہیں چشمہ لگانے کے بعد ساف دکھنے لگتا ہے تو بچوں کو آسانی سے سمجھائے سکتا کہ اس کے پیچھے بھگیان کیا ہے صرف چشمے دیکھیں آنند کر اتنا نہیں اب آرام سے آپ ایک چھوٹے سے کاغہ اسے بتا سکتے ہیں اب وہ موبائل فون کیوں کرتا ہے کیلکولیٹر کیسے کام کرتا ہے ریموٹ کنٹرول کیسے کام کرتا ہے سینسر کیا ہوتے ہیں یہ سائنٹیفک باتیں اس کے ساتھ ساتھ گھر میں چرچہ میں ہوتی ہے کیا ہو سکتی ہے بڑے آرام سے ان چیزوں کو گھر کی روزمراہ کی جنگی کی پیچھے کیا سائنس کی وہ کون سی بات ہے جو یہ کر رہی ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں اسی پرکار سے کبھی ہم نے بچوں کو لے کر کے آسمان میں ایک ساتھ دیکھائے کیا رات میں تاروں کے باروں میں جرور باتیں ہوئی ہو دیو دیو بہت ساری ایس بھی ہیں جس آپ تاروں اور گھرہوں کے لوکیٹ کر سکتے ہیں یا جو تار آسمان میں دیکھ سٹارٹ اپ ورچول ریالیٹی کی دنیا میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ورچول کراسیز کس دور میں ایسے ہی ایک ورچول لیب بچوں کو دھیان میں رکھتے بھی بنائی جا سکتے ہیں ہم ورچول ریالیٹی کے دوارہ بچوں کو گھر میں بیٹھے کیمیسٹری کی لیب کان وہ بھی کرا سکتے ہیں اپنے سکھ کو اور اب بھاو کو سے میرا آگ رہے ہیں کہ سب بیدھارت کو سوال پوچھنے کے لئے پرچھائیت کریں اور ان کے ساتھ ملجول کر سوالوں کا صحیح جواب تلانس سے آج میں کرونا کے خلاب لڑائی میں بھارتی ویعانکوں کی سائنس کا معنوطہ کے لئے یہی تو بھار ہے میرے پیارے دیس واشیوں اس بار بھی ہم نے انیک وشیوں پر چرچہ کی آنے والے مارچ کے مہینے میں انیک پروت توہار آرہے شیور آتری ہے اور کچھ دن بعد آپ سب خولی کے تیاری میں جوٹ جائیں گے خولی ہمیں ایک ستر میں پیرونے والا توہار ہے اس میں اپنے پرائے دیش ودویش چھوٹے بڑے سارے بھید مل جاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں خولی کے رنگوں سے بھی زیادہ گھاڑا رنگ خولی کے پریم اور سوہارت کا ہوتا ہے خولی میں گوجیا کے ساتھ ساتھ رستوں کی اور رستے صرف اپنے پریوار کے لوگوں سے ہی نہیں بلکی ان لوگوں سے بھی جو آپ کے ایک بہت پریوار کا حصہ ہے اس کا سب سے مہتوپرن طریقہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ طریقہ ہے ووکل فور لوکل کے ساتھ تہا ہار منانے کا آپ تہا اوپر ستھانی اتفادوں کی خریدی کریں جسے آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے جیون میں بھی رنگ بھرے رنگ رہے امانگ رہے ہمارا دیش جتنی سپلتہ سے کرونا کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اس سے تہاروں میں جوز بھی کئی گناہ ہو گیا ہے اسی جوز کے ساتھ ہمیں اپنے تہار منانے ہیں اور ساتھ ہی اپنی ساہو دھاری بھی منائے رکھنی ہے میں آپ سبھی کو آنے والے پرمو کی دھیر ساری سبکامنائی دیتا ہوں مجھے ہمیشہ آپ کی باتوں کا آپ کے پتروں کا آپ کے سندیش کا انتجار رہے گا بہت 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 دنواز تو پردان منتری نارین رمودی کو آپ سن رہے تھے من کی بات کارکرم میں ووکل فور لوکل کی بھی انہوں نے بات کہی اور اس طور آن انہوں نے بتائی کہ ورڈ سائنس جے پہ کس طرح سے کارکرم ہوں